موسیقی ناظرین اس وقت ہم رمضان بازار مکہ قانونی آئے ہیں یہ اس طرح کے بے شمار بازار لاہور میں لگائے گئے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ خادمِ اللہ پنجاب نے یہاں کی عوام کو توفہ دیا ہے اور توفہ اس صورت میں دیا ہے کہ یہاں پر بہترین اشیاء اور سستے دموں ملیں گی لیکن یہاں پر عوام تو بہت پریشان ہیں ان کو تو کسی چیز میں بھی کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا وہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں کیا چار ارب ساٹھ کلوڑ پہ کی جو سبسڈی ہے وہ عوام تک پہنچ رہی ہے اس حوالے سے ناظرین چلتے اور چل کے عوام سے بھی بات کرتے اور متعلقہ افسران سے بھی بات کرتے سر سانوں نے بڑی خوشی ہوئی ہے پہ ساڑے لگی ہے میڈیا جڑی ہے گریبان نہیں وہ کامیاب ہے اور جی اسی پہ آج ویچی ہے پہ تی آیا ہے تی نو وی ویچی ہے تو تاں باش سگنے نہیں پہ پرچاند ہے پہ اس تو اگر کی دسڈہ سر یعنی زبردستی زبردستی پہ پہ چو پہ لیچنڈے دوستر Schmidt ہے دوسترھنا www.hrisaw.com سوال کے نام پر تک دابا ہے طے گ تو دوسترس mem$ اندر ، تی سوٹ میں ہے وہ دوستر اور جنڈہ تک تی سوٹ اس روزہ دبا چالمر ایڑ لیچنڈے پہ لیچی ہے آپ تحریروں اندر بانچ کرو کی کریے پیثر روٹی خائیے کنے دیاں؟ ھائٹھ سر پہ دیاں سابنا ھائٹھ سر پہ دیا ہیں؟ ھائٹھ سر پہ دیاں دو بوٹی ہیں جی چیئے کہ وہ باہر رہ گئے تن سر پہ کلو دے رہے ہیں پچھے مہنگا ہے تو ہم بھی مہنگا بیج رہے ہیں اتنی زیادہ مارجن نہیں ہے پھانی دا سر پہ کلو مگر ہی ہے ٹھیک نہیں لیکن اگر یہی عام جو ہے یہ بازار میں ستر پشتر مل رہے ہیں تو رمضان بزار میں یہ سی روپے مل رہا ہے پچاس سی روپے مل رہا ہے تو دیکھیں نا کوئی دوسری چیزوں کا ریٹ بھی کام ہے انگور ہمیں ڈائیس روپے پڑھ رہا ہے ہم دو سے چالی بیش رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انگور جو ہے وہ زیادہ کا آپ نے خرید ہے تو وہ مارجن یہاں سے پورا کر رہے ہیں وہ ایسے ان کے جو ریٹ آئے گا لسٹ پہ وہی ریٹ دیتے ہیں آپ صحیح پوچھیں نا ریٹ باتا کیا ہے چرہ سی روپے کلو ریٹ ہے چار بے کام ہے آپ کا نام تصور تصور صاحب آپ یہ گوشت لینے ہیں جی بلکل گوشت لینے ہیں تو کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ گوشت یہاں پہ جو قیمت انہوں نے لکھی ہے بڑے گوشت کی وہ دو سو روپے ہیں اور جو چھوٹا گوشت ہے وہ انہوں نے دو سو بیس کا لکھا ہوا ہے جو چکن جو لکھا ہوا ہے انہوں نے دو سو بیس کا لکھا ہوا ہے چھوٹے شہروں میں تو مجھے یہ بتائیں کہاں پہ انہوں نے سب سیٹی تھی یہ کہیں پہ دو سو بیس کا بکر ہے چکن اور کہیں پہ دو سو چالیس کا بکر ہے میں نے کل دو سو پہنتیس کا بی ریٹ لگا ہوا ہے دو سو چالیس کا بھی لگا ہوا ہے اور دو سو چالیس تک کل لگا ہوا ہے اس طرح آڑو جو ہے مزے کی بات بتاؤں آڑو وہی آڑو سیم کالیٹی کا کئی جگہ پہ ستر پیہ کا بکر ہے اور کئی جگہ پہ ایک سو بیس روپے کا بکر ہے تو یہ پچاس ساٹھ اور تیس چالیس روپے کا مارجن یہ سمجھ میں نہیں آتا ایک دو روپے کا تطولو فرق ہو سکتا لیکن وہ فرق بھی نہیں ہونا چاہیے جہاں جو ہے خادمیالہ پنجاب وہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا بہت کنٹرول ہے سارے معاملات پہ اور غریبوں کے لئے وہ کام کر رہے ہیں غریبوں کی جگیوں میں بھی جاتے ہیں لیکن پلیز خدارہ یہاں بھی غریب رہتے ہیں جو اس رمضان بزار میں آتے ہیں اصل غریب یہ لوگ ہیں جن کے گھر کا جو ہے وہ افتاری آپ کو میں مزید کی بات بتاؤں کہ افتاری جو ہے لوگ آپ نمک اور چینی اور پانی کے ساتھ افتار کرنے پر روزہ مجبور ہو گئے ہیں تو کہاں یہ عام تو یہ غریب آدمی کو ان کو وہ کہتے ہیں کہ شیخ کے گیٹی درہ ٹچ ہی کر سکتا ہے ان کو خریدنا اس کے بس کی بات نہیں ہے رمضان سے پہلے جو قیمتیں تھی یہاں پہ وہ بہت کم تھی اب جب سے یہ تمبو اور شمبو یہ لگائے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ قیمتیں جو انہوں سے ڈبل انہوں نے کر دی ہیں یعنی اب تمبو کے پیسے بھی لے رہے ہیں تمبو کے پیسے بھی پیچ میں چارج کر رہے ہیں نہیں تو خادمی آدھا صاحب کہتے ہیں خادمی آدھا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سستہ کر دیا لے کر ہمیں کچھ نہیں نظر آتا کوئی سستہ چیز انہوں نے کی ہے یہ صرف لوگوں کو دکھاوئی ہے ساٹھ پیسے روپے خمزہ شباز بھی دورے کر رہے ہیں ساٹھ روپے کلو آم چونسہ آم پیسے روپے کلو ملتا تھا جو کہ پچتہ روپے کے انہوں نے ریل لگا کے لگا دی ہیں اسی روپے کے ریل لگا کے لگا دی ہیں تاڑو جو تھا ستہ اسی روپے ملتا تھا جو ایک سو بیس ایک سو روپے میں میں نے جو حلکہ ہے یہ سمجھے سارا فراوڈ ہے سب فراوڈ ہے یہ بزار جو لگے میں کوئی سستی چیز نہیں ہے یہاں پہ گوشت ہے وہ پانی اس میں چل رہا ہے اس میں گردے دے رہے ہیں اس میں چربی دے رہے ہیں اس میں آنتے دے رہے ہیں کیا جی دو سو روپے کلو گوشت ہے کون لے گا اسے جو سہی لینا ہے تو دو سو ساٹھ روپے لو اگر بغیر اڈی کے لینا ہے ساڑھے تین سو روپے کا لو ساڑھے تین سو روپے کا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جو فراڈ بازی ہو رہی ہے کہتے ہیں جو دو سو روپے والا لینا ہے تو وہ اندر جائیں وہ اندر ملے گا یہ گوشت جائے یہ دو سو ساٹھ روپے والا ہے یعنی ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے تو یہ پھر اس کا مطلب دو چار دن پہلے یہ ہے کہ بیس روپے پاؤو نمبو تھے آج پچاس ساٹھ روپے پاؤو ہیں زیر کھائیں جی ساڑھے چار ارو روپے دیا ہے بابا کس کو دیا ہے یہ سبسڈی دیا آپ کو گریب تو ایسی بھکا مر رہے ہیں نہیں 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 آپ کی جبیں بھار دی ہیں کہاں جبیں بھری خالی بڑی جبیں آپ کی عوام کو خوشحال کیا ہے وزیراعلا نے کہاں کرا لائیں کوئی خوشحال لائیں کوئی گریب خوشحال لیکن خازمی اللہ تو کہتے ہیں کہ دودھ کی نعریں بہ رہی ہیں کدھر بہ رہی ہیں ادھر تو پانی نہیں بہ رہی ہے دودھ کی نعریں تو بڑی دور کی بات ہے پھر آپ مستفیض نہیں ہے اورے بابا شہد کی نعریں بہ رہی ہیں دودھ کی نعریں بہ رہی ہیں کدھر بہ رہی ہیں ان کے گھر میں بہ رہی ہوں گی امائے بازتنک بھی بہ رہی نہیں آپ کو دودھ شہد نہیں مل رہا کئی میں نہیں مل رہا رمضان بدار میں کیا مل رہا کیا مل رہا لوٹ مار رہا کسی کے بعد تھوڑے سے پیسے بھی ہوئیں گے ہی چلو اتنے کا دے دو پھر پکیں گے چلو ماں یہاں سے کوئی نہیں ملتا پٹھے ہاتھ مارتے ہیں اب میں داگی آم لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں سا اٹھ رپے کلو دے رہے ہیں اب میں داگی آم کھائے یا دوسرا آم کھائے سا اٹھ رپے کلو دے رہے ہیں بتائیں یعنی جو رلیف دیا گیا ہے وہ داگی آموں پہ ہے ہاں یعنی تمام گندہ مال جو ہے ہاں اور کیا گندہ اور باسی ہاں ہاں سے کھائی ہیں مطا ہے پہلے جائیں نا تو اس سے تقریباً پہلے زیادہ چیز مرے ہیں مینگی میں سستہ نہیں ہے یعنی جو رمضان سے پہلے کیمتیں تھی اس سے سستہ نہیں ہے اس سے زیادہ کیوا ہے پہلے زیادہ مرے یعنی یہ توفہ ہے اس کو اب یہ ستر دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ توفہ ہی ہے اور مینگھائی کا توفہ دیا جا رہا ہے گورمنٹ ہم مینگھائی کا توفہ دے رہی ہے یہ اتنی ہے کہ بزاریں نکلے ہیں تو پتر لگ گیا کہ رمضان جڑھا بزار لائے تو ریڈ وہ ہی ہے کہ کوئی سستہ کوئی چیز نہیں ہے گی تو آئے ہیں ہاں سے ساڑی کمیز ہی اگلے نے لائے لگی کیجے کمیز ہی لائے لگی جے تو ہون بنیانتے پائی ہے ہاں جی ہون بنیان پائی ہوئی ہے کمیز کے نے لائی ہے کمیز ہے عمام نے لائی ہے دکان دارہ نے پیسہ محرز کرنا چاہنا کہ مین بزار مکاہ کالونی دے بیچے دو دہیوالے گورنمنٹ نے ریڈ مقرر کیتا پینسٹھ پیئے دی اور سرے عام وہ ستر پہ بیچ رہے ہیں اندھی علاوہ دو دی کیمت گورنمنٹ نے ستونجار روپے مقرر کیتا ستھ پہ بیچ رہے ہیں اور کوئی کس نے لسٹ نہیں لائی ریڈ لسٹ نہیں لائی اور یہ کو کہندہ کہ گورنمنٹ تارے سستہوں کے اندھی لائنے دی لائنے دی گورنمنٹ نے کئی کنٹرول نہیں کھا گورنمنٹ نے کئی لسٹ نہیں لائی اور کچھ نہیں کیتا سارے عام لوگ مینگ یہ چیزہ بیچ رہے ہیں دودھنی والے مٹھائی والے دس روپے دہ سموزہ بیدے ہو ہون باران پیدا بیدے پہنے تو بتائے نہ کوئی گورنمنٹ نے کسے کسیم دہ نہ کنٹرول کیتا ہے نہ کوئی لسٹ نہیں لگیں یعنے سارے عام دکان دہ مینگ یہ چیزہ بیچ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی پوچھنا حال نہیں ہے زندہ مرگی ڈائی سو رپے کلو اور ویسے ایک پاو لو ستر کاسی کا زندہ مرگی ڈائی سو رپے کلو ہاں جی کون دے رہے ہیں سب دے رہے ہیں یہ دو دن پہلے ہم لے کے گئے ہیں سی رپے کی پاو صاحب ستری کہتے ہیں پوٹہ ڈالو گے تو ڈائی سو چونچ پوٹہ کے ساتھ ڈائی سو رپے نہیں تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مرگی جو ہے وہ دو سو بیس رپے کوئی نہیں ہے پرسوں میں لے کے گئے ہوں ستر پہ کی پاو ستر پہ کی پاو پاو وہ بھی اتنا سا تو پھر تو دو سو سی رپے کی لوگ ہیں نہیں وہ دیئے نا انہوں نے پہلے کی پڑی ہوئی تھی نا وہ دیئے دے بھی باسی مرگی رہے ہیں ہاں جی یعنی جو مریوی مرگی ہیں وہ دے رہے ہیں نہیں جو پہلے کی کٹی وہ ہی نا جو مریوی مرگی ہیں یہ دنیا گرمیوں کی وجہ ہے کوئی بارشی کی وجہ ختم ہو جاتا اس لیے تھوڑا سا اس سے یہ کاسٹ لی ہے دوسری آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ میں نے خود رمضان سے پہلے جو ہے وہ عام جو ہیں وہ پچاس پچپن اور ساٹھ میکسیمم لیے لیکن آپ جو ہے نا یہ کراس کر گئے سو تک نہیں ایٹی ایٹیز ہے عام اس میں سکسٹی بھی ہے قوالٹی کے حساب سے بیسٹ عام رمضان سے پہلے گیا آپ بھی ہے ففٹی بھی عام میرہا ہے سکسٹی بھی میرہا ہے سیمنٹی بھی مختلف کٹیگر کے حساب سے عام کی قیمت لگائی جاتی ہے زیادہ زیادہ جو عام ہے نا وہ چونسہ ہے نا اچھا عام اس کا زیادہ زیادہ ریٹ ایٹی ہے جو بیسٹ قوالٹی ہے نا اس سے پہلے رمضان سے پہلے سکسٹی سیمنٹی یہ چلتا تھا یعنی آپ مانتے ہیں کہ جناب رمضان سے پہلے سار تھا نہیں نہیں آج ہوا ہے ایٹی بیسٹ جو عام کی ہے نا آج ایٹی میرہا ہے اس کے علاوہ آج سکسٹی بھی آہم بھی سیمنٹی بھی دیا ہوئی ہے چونسہ کی بات کر رہا ہوں تو کل سیمنٹی مختلف روزانہ کل سیمنٹی سے جائے گا جی جی میں مرگ بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ رمضان بزار میں جو خازمِ اللہ پنجاب نے توفہ دیا ہے وہ توفہ مہنگائی کا توفہ ہے نہیں مہنگائی کا توفہ نہیں ہے کچھ چیزوں کی اپگریڈ ہوتے ہیں کچھ لوہ ہو جاتے ہیں ہاں ہاتھ چیز جیسے بڑے رہے ہیں آپ کو چار ارب ساٹھ کروڑ روپے کی سبسٹی دی گئی ہے جی وہ فیر پرائش آپ ہاں چاہر رہی ہیں نہیں تو وہ سبسٹی کہیں نظر تو آنے رہی آپ فیر پرائش آپ کے دیکھیں جا کر ہاتھ چیز آپ کے لائف سٹاک والے کدھر ہیں وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنا آپ کی جو ایک لسٹ نکلتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو گوشت ہے وہ چونچ پوٹے کے بغیر ہوگا اور زندہ مرگی دی جائے گی لیکن زندہ مرگی تو کہیں نہیں دی جا رہے ہیں زندہ مرگی دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں دیکھتے ہیں آج ساتھ ہیں نہیں نہیں وہ تو دیکھنا اب آپ ساتھ ہیں میرا شبہ نہیں لائف سٹاک کا وہ جوکسہ بیٹھیں میں آپ ان سے بات کر سکتا یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو مرگی بیچ رہے ہیں جی سر تو یہ کیا مہنگی نہیں ہے نہیں سر مہنگی نہیں ہے جتنا بھی کنٹرول ہے نہیں یہ حمزہ شریف کا ہے پنجاب کے اندر حمزہ شباز کا ہے حمزہ شباز شریف کا جو شباز شریف کا بیٹا ہے حمزہ صاحب جتنا بھی کنٹرول ہے اس کا ہے وہ اگر رمضان بزاروں میں یہ بینیفٹ دے تو ہم سخصہ بیچ سکتے ہیں بعد یہ ہے کہ دو سو پینتیس روی ریٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو بیس بیچو یہ غریب عوام ہے یہ کہاں جائے ان کے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے وسائل دینا تو گورنمنٹ پنجاب نے دینا ہے ان لوگوں کو یہ تو مزدور لوگ ہیں اچھا بھئے آپ کا نام کیا ہے میرا نام جی زلفکار علی لو دی زلفکار صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض دفعہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ یہ کمی پورا کرنے کے لیے آپ نے جو آپ کے ڈرم ہوتے ہیں اس میں مریوی مرگیاں رکھی ہوتی ہیں اور آپ مری مرگیاں دیتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے ایسا کام کرنے والا تو مسلمان ہائے ہی نہیں ہیں ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے ادھر نہیں رہنا ہم نے بھی جو یہ الزام لگاتا وہ غلط ہے اچھا یہ کون ذمہ دار ہے کون قصور وار ہے کہ لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام جو ہے دو سو بیس رپے کلو لے سکتی ہے نہیں سارج یہ دو سو بیس بھی نہیں لے سکتی اگر حمجہ شریف صاحب ہمارے ساتھ پنجاب گورنمنٹ تامن کرے اگر آپ گورنمنٹ تامن کرے تو یہ سب غریب سکون میں ہوں گے انشاءاللہ یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ حمجہ شباز تاون نہیں کرتا جس کی وجہ سے اتنا ریٹ ہے حکومت ہی ان کیا وہ تامن کرے تو یہ ہو جنی سکتا نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ساڑھے چار ارب رپے دیا ہمارے پاس تو یہ دیا کہ ہمیں پندر اربے ڈاؤن بیچو تین دنوں میں دس دس بارہ بارہ زاربے آمیں نقصان ہو گیا بتائیں کہ وہ حمجہ شباز کیا کرے جس سے مرگی کا ریٹ نیچے آ سکے وہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں کوئی کانٹرولی صاحب کو ان کا ہے یعنی ان کی اپنی مرگی ہیں جی بہت بہت بڑے بڑے فارم ہیں ان کے بہت بہت بڑے بڑے فارم ہیں ادھر بنے ہوئے چون کی طرف قصور کی طرف وہ تامن کریں تو کیوں نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ سارا منافع ان کو خود جا رہا ہے کاروبار ہی ان کا ہے سارا کاروبار ہی ان کا ہے اگر وہ تامن کریں تو کیوں نہیں اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو مرگی ہے وہ اتنی مہنگی کیوں بھک رہی ہے سر جی مرگی پچھے فارمہ تو مہنگی ہے تھگی ہے جنہ نے سٹال لائے وہ کہہ رہے سستی بیچو پندرہ پندرہ بی بی روپے سستی بکا رہے حکومت کوئی تامن نہیں کر رہی ہے نہیں کہ حکومت تنہوں سب سڑی دے رہی ہے کوئی نہیں دے رہا ہے ہر سال وعدہ کیتا جاندہ لیکن کوئی نہیں دن دا پیسے کتا جاندہ نے پیسے جی عملے پتائے گا جڑے اگر نہیں دن دے یا حکومت نو پتائے گا یعنی تاڑے کو ناں بدا پدھی لیتا جاندہ خان جی زبردستی بکایا جاندہ جاندہ ہر سال ہر سال پیاس آٹھ ساٹھ زار بے کٹا آگے جائی دا اگر اسی نہیں اگر نہیں بیچ دے وہ کہن دے باندھ کار دو باندھ کار دو چلے جائے کتے جائیے اسی پاکستان دے رہن آلیں مکہ گلونی دے رہن آلیں مکہ گلونی دے رہشی ہیں اسی تے کتے جائیے مجبور گیتا جا رہے ہیں پریشانی دے رہے ہیں ابھی یہ میں دکاندار کے پاس گیا ہوں تو گندے ٹماتر کہتا ہے میں نے جس مرضی کو کہہ دو جا کہ میں یہ ایسے ہی دوں گا یہ ابھی سے یہ سامنے آپ کے بکھڑا ہوا ہے تو اس طرح کے یہ سامنے والی دکان وہ ابھی کہتا ہے کہ میں سامنے جا جس کو مرضی لے ہو تو اس یہاں پہ آنے کا کون ہے یہاں پہ انتظامیہ جو ان لوگوں کا علاج کرتی ہے یہاں پہ تو وہ ایسے بڑھ بڑھا رہے ہیں جیسے جیسے کوئی مصلاح کسی کی سنتا گنتا ہے آپ مارکٹ کمیٹی والوں کے پاس گئے ہیں کون میں ہاں جی میں تو ابھی آیا ہوں کھریدنے کے لیے میں نے کہا یہ گندے ٹماتر کہتا ہے میں نے اسی دینا ہے جا جس کو مرضی کہ آو یہ آپ کے سامنے کھڑا یہ سامنے ہے دکانہ دا رہے ہیں جنUNG سے ٹماتر اس کے پاس چلتے ہیں کہہ رہا ہے کہ میں جس کے پاس مرضی چلے جاؤ اس کی شکل دے ہیں کہ وہ اسی ایسی بات ہے یہاں سے ہوں کہتا ہے میں نے گندے ہی دینے ہے جس کو مرضی کہہ دو جاکے میں نے نہیں کہا یہ کہا یہاں سے دے دو کہتا ہے یہ آپ نے ہوں یہ نہیں دے professionally یہ گندے پتہ نہیں وہ چنچن کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ میرے سامنے کی بات ہے یہ دیکھیں یہ ٹوماتر کھانے کے قابل ہے دیکھو ذرا آپ یہ اس طرح کے مطلبے کون ہیں انتظامیہ جو ان کا علاج کرے گی یہ تو بڑھ بڑھاتے ہیں کچھ آپ یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے شکایت کی ہے وہ درست ہے نہیں ہے درست غلط بولا ہے وہ پرسوالہ کھڑا اس سے پوچھ لیے گا یہ کھڑا ہوا پاس وہ آپ کے ساتھ کئی اور کھڑا تھا سر میرے کس یہ بچے اس نے بلیک میل کر رہا ہوں میں یہ تو مطلب ہے آپ کہاں کھڑے شوالے پوچھتے ہو آپ اپنی مرضی سے لیں بھائی سر میں نے اس کے پاس کے جائے گے اب میں اسے لے کے اسے لڑائی کروں اب یہ آپ کے سامنے آپ لیکھیں کون کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ گالی بکے آپ پچاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ گالی کسی دیکھوں بات میں نے تو کمپلین کی کوئی سستہ بجار نہیں گا ہے یہاں رکھو نہیں تو کیوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سستہ بجار نہیں ہے یہاں ہی بھی سستہ بجار ہے نہیں تو مارکٹ کمیٹی تو آپ کے ساتھ ہے آپ باہر سے دیکھیں کیا ریج میٹا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہاں فرق ہے یا نہیں تو اگر سستہ بجار نہ ہو تو یہ آپ کو باتیں نہ کریں دیتے جائیں مال جیسے آپ کہیں گلیوں میں سستہ مل جاتا ہے گلیوں میں بیشتے ہیں وہ سستہ دے رہے ہیں کہ وہ کس لیول کے چیز دے رہے ہیں اب اب اس کو یہ دیکھیں آپ ان کی باتیں کھولو یہ بات ہے کہ یہ بہت گلہ سرڈٹ مل نہیں گلہ سرڈٹ مل نہیں گلہ سرڈٹ کوئی نہیں دے گا اپنی مرضی سے لے سکتا ہے آپ نے آپ نے کمپلینگ کہ بھائی لیکن دی وہ آئے نا پہلے سنور ہو جائے پہلے سنور ہو جائے پہلے سنور سنور صحیح بھی جانتا ہے روزہ میں سنور صحیح نہیں ملتا ہے گا اچھا اتوار پزار میں سہی مل جاتا ہے نہیں جیسا ہی مارکیٹ میں آگے پیچھے سنور لیتا رہنا پہلے سنور صحیح پر مل جاتا تھا لیکن آپ مہنگا ہے آپ مہنگا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ میرا خیال ہے لاہور کا تیمپریچر کیا آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو کیمپس لگائے گئے ہیں ان میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی ایک ایک پنکھا ملا ہوگا ہے وہاں پہ وہ برڈز ہیں جب وہ ایک فارم سے نکل آتے ہیں جب وہ ٹرانسپورٹیشن ان کی ہوتی ہے تب وہ آلریڈی ان سٹریس ہوتے ہیں جب آپ ان کو لے کے آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ صبح آٹھ بجے کا آپ نے انہیں بٹھایا ہوئے آپ کہتے ہیں چھے بجے تاک آپ ان کو رکھیں ٹھیک ہے میں آپ سے کمپلیٹلی اگری ہوں کہ وہ پہلے ہوئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ سٹریس پرداشت نہیں کر سکتا اگر وہ مر جاتا ہے تو کیا ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا اگر کوئی ہم تک کمپلینٹ لے کے آتا ہے تو ہم اس کو پروپرلی جا کے اس کو کرتے ہیں باقی یہ ہے ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہوئے کہ آپ نے اس کے بغیر دینا ہے ٹھیک ہے نا باقی یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا میں آپ کے اس چینل کے سرور اپنی عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو گوشت بیج رہے نا وہ بھی انسان ہے وہ بھی غریب عوام ہے ٹھیک ہے نا اگر میڈیا ہے اگر میڈیا ہے اگر میڈیا ہے اس کا غلط یوز کریں ٹھیک ہے نا اس کا نیگیٹیف یوز آف میڈیا کہ اب تک ہمارے تین ویٹنری آفیسرز کو سسپینٹ کیا جا چکا ہے جس بیکاوز آف یور غریب عوام تو کیا وہ غریب عوام نہیں ام اے ناٹ پور ایک سبہ وہ تو اس لیے سسپینٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے یہ آپ کے بات بالکل ون او ون پرسنٹ غلط ہے وہ ڈیوٹی پر موجود تھے بٹ یہ ہی ہماری غریب عوام کی جو شکایات ہی نا کہ وہ یہ نہیں دے رہے آپ کے پاس ہم موجود ہیں ہمیں آگے اپنی شکایت بتائیں اگر ہم اس کو پروپرلی سالٹ نہیں کرتے then you are free آپ ہم اس سپینٹ بھی کر رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دو تین مرگی والوں سے میں ملا ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان سے زبردستی آپ ریٹ اس کا دو سو پینتیس ہے لیکن آپ زبردستی دو سو بیس روپے میں بکوا رہے ہیں اور پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا اور ان کو ساٹھ سترزار پیہ کا نقصان ہوا تھا اور آپ پھر ان کو نقصان ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ سبسیڈی تو اعلان کر دیتی ہے جس طرح شباز شریف نے چار ارب ساٹھ کروڑ کی سبسیڈی کا اعلان کیا ہے لیکن سبسیڈی ان کو نہیں مل رہی یہ آپ میرے طرف سے بھی بات ایوان تک پہنچا دیں اگر پہنچا سکتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً بارہ پولٹری والوں کی دکانیں مارکٹ میں اس وقت ریٹ جو بھی چلتا ہے جو بھی ریٹ دیلی ریٹ پولٹری کا چینج ہوتا ہے جو بھی ریٹ ہوگا اسے تیرہ روپے لیس ٹھرٹین روپیز لیس پر کیجی ہمیں رمضان مزار میں بیچنا پڑتے ہیں وہ لوگ مجبور ہیں بکوز یہاں پہ آپ نے دیکھا اس رمضان مزار میں جو ہیں وہ بلٹ ان دکانیں ہیں یعنی وہ پھٹے نہیں ہیں وہ بلٹ ان دکانیں ہیں ان لوگوں کے جب یہاں رمضان مزار نہیں لگتا تب بھی یہاں پر یہ لگے ہوتے ہیں بزارنا اب وہ لوگ اپنا شفٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے ان لوگوں کو باؤنٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے پہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے روپے کا بکوانا ہے ٹھیک ہے ان پہ اب سبسیٹی کے جانے تک بات ہے تو گورنمنٹ نے یہاں پہ ابھی اس بزار میں چار جو پولٹری والی شاپس ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو سبسیٹی دیں گے لیکن اب بارہ نوگوں کا سبسیٹی دینا میرا نہیں کیا حکومت اعلان کرتی ہے لیکن یہ صرف ایک رمضان مزار ہے پورے پنجاب میں کتنے رمضان مزار ہے اور ان میں کتنی پولٹری شاپس ہیں سب کو وہ کمپنسیٹ اگر کر سکے چار عرب ساٹھ کلوڑ پیہ دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو تو پہلے بھی سبسیٹی نہیں ملی نہیں سبسیٹی ملی ہے دو کا سبسیٹی ملی ہے باقیوں کا کیا جرم ہے یہ چیز اب میں کیونکہ یہ چیز پولٹری اسوسییشن کے انڈر آتی ہے وی آر ویٹنیری آفیسز وی آر جس باؤنڈ ائر کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے وہ تو ہمزہ شباس کے انڈر ہے سب کو بیٹنیری تو لوگ تو یہی کہہ رہے نا کہ ہمزہ شباس کی مروی ہے سادی یہ اب میں یہ سیاسی بیعث شروع ہو جائے گی میں یہ سیاسی بیعث نہیں کرنا چاہ رہی لیکن جو میری ڈیوٹی ہے میں یہاں بیٹھی ہوں ایم 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 آر ویٹنیری آفیسر آپ کے سامنے ہوں ابھی یہاں ہوں جس کو کوئی کمپلینٹ ہے میرے پاس آئے گوشت سے ریلیٹیڈ یہ چونچ اور یہ ہے جس نے آپ کو کہا ہے میں جاتی ہوں ایک جانور جو ہے نا اگر مطلب اب رمضان کے بات بڑی عید کا آئے گا آپ دیکھیں گے لاکھ روپے سے ستر زار روپے سے کام ایک جانور نہیں مل رہا اب ایک جانور وہ ستر زار کا لے کے آپ کہتے ہیں دو سو روپے کا وہ کلو گوشت بیچے اوپر سے وہ آپ کہتے ہیں قوانٹیٹی جو ہے اور قوالٹی وہ ہیلس ٹینڈرز کے ایک ویلنٹ ہو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ آپ اگر سستہ دے رہے ہیں تو ہٹی دے رہا نہیں میں ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں مطلب میں ہمیں یہ نہیں ہے لیکن وہ ایکچولی میں آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو کسائی ہے وہ بھی عوام ہے وہ بھی غریب عوام ہے ان کو کوئی گورنمنٹ اپنی طرف سے چیز نہیں دے رہی ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو عوام بھی کوپریٹ کرے ٹھیک ہے نا بتائیں مجرم کون ہے وہ بھی غریب عوام ہے ہم بھی غریب عوام ہیں چھیک ہے نہیں وہ یہ ہے تو گورنمنٹ بھی غریب ہے تو بتائیں پہ ذمہ دار کون ہے کسورور کون ہے یہ چیز نا میوشل انڈرسٹینڈنگ کی ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں اگر کوئی آپ کو زیادہ ہٹی ڈال کے دے رہے وہی بات ہے نا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اسسٹینڈس ہیں ہمیں ان کو کہیں آکے کور کریں ہم سے پوچھیں اگر ہم نہیں ہیں ہم آپ کا پروبلم نہیں سولد کریں then آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جی رسپونسیبل کون ہے we are responsible ٹھیک ہے وہ لوگ بھی کوپریٹ کر رہے ہیں بہار جائیں آپ تین سو بیس روپے کیلو بڑا گوشت مل رہے ہیں یہاں بھی آپ کو دو سو روپے دیا جا رہے ہیں تو I think you should cooperate this is the very bad thing کہ آپ لوگ میڈیا کا سارا لے کے یا پھر اس طرح کے مطلب کیا کہنا چاہیے زبردستی کے ساتھ یہ کام کر رہیں گے this is very bad thing آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج ایک رمضان بازار دیکھا اور اس رمضان بازار میں آپ کو وہاں پر اپنی ماں سے بہنوں سے بیٹیوں سے بزرگوں سے بات کی لیکن ہر شخص کا یہی کہنا تھا کہ یہ رمضان بازار نہیں یہ تو ایک فراڈ بازار ہے اور اس فراڈ بازار میں تمام تر چیزیں مہنگی ہیں اگر رمضان سے پہلے جس سبزے کی قیمت اور جس پھل کی قیمت کم تھی آج یہ وزیر اللہ پنجاب جو خادمی اللہ پنجاب کہتے ہیں ان کا رمضان بازار لگانے کے بعد یہ چیزیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں دس سے پندرہ رپے مہنگی ہو چکی ہیں جس طرح عام رمضان بازار سے پہلے پچاس سے سار تھا آج وہ اسی سے نوے رپے پہنچ گیا ہے مرگی کا گوش دیکھ لیں بڑا گوش دیکھ لیں چھوٹا گوش دیکھ لیں تو عوام کو کہا رلیف مل رہے ہیں کیا وہ جو سبسڈی ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب کے جو کارے خاص ہیں وہ کھا رہے ہیں ان کی جیبوں میں جا رہی ہیں یا جو ٹی ایم اے کے دفاتر ہیں ان کے جو ٹی ایم اے ستائنات ہیں وہ اس رقم سے پیسے بھر رہے ہیں تو اس میں کم از کم ان لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں اور عوام یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت یہاں پر تائنات عملہ چاہے وہ مارکٹ کمیٹی کا ہو چاہے وہ کسی اور خاص طور پر ڈسٹرک آفیسر فوڈ جو کہ ایک ایم پی اے ڈاکٹر اسد شرف کے بھائی ہیں وہ تمام رمضان بزاروں سے جا کے منتھلی گٹھی کر رہے ہیں کیا وزیر اللہ پنجاب کو نظر نہیں آرہا کہ ان کے ایک ایم پی اے کہ بھائی جو ہے وہ تمام رمضان بزاروں سے منتھلی گٹھی کر رہے ہیں شاید ان کی ڈیوٹی اس لیے لگائی گئی ہے کہ وہ کڑوڑ ڈیڑھ کڑوڑ پر کٹھا کر کے وزیر اللہ کے کسی خیراتی فنڈ میں دے دیں اگر ایسا ہوتا رہا تو الیکشن بہت قریب ہیں عوام ضرور اس بات کا جواب دے گی کہ وہ جو ڈسٹرک آفیسر ہیں جو کہ ایم پی اے سد اشرف کے بھائی ہیں اگر وہ ان لوگوں کو تنگ کر کے دکانداروں کو تنگ کر کے ایک کرپشن کر رہے ہیں تو پھر کوئی بچت نہیں ہوگی ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان فیصل درانی کو کیمرامین ذات قلیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپ کا میرا اور اس پورے ملک کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی